اللہ پاک نے واضح طور پر ایمان والوں کو یہ ارشاد فرما دیا اے ایمان والوں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناو انہوں نے تو تمہیں وہاں سے نکال دیا اس بات پر کہ تم ایمان لائے ہو اب بھی تم ان کی طرف کوئی پیغام محبت کا پہنچاتے ہو تو یہ حکامات نازل فرما دی اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اس کا پورا ایک پس منظر ہے اور وہ واقعہ اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے بارے میں ایک تیاری فرما رہے تھے آپ کی مشاورتیں جاری اپنے قریبی اصحاب سے میٹنگ کر رہے ہیں اور ایک تیاری کر رہے ہیں فتح مکہ کے لیے تو ایک خاتون مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آئی جب وہ مدینہ منور آئی تو اس خاتون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو تو اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تم نے ہجرت کی ہے تو اس نے کہا نہیں تو پوچھا پھر کیوں آئی ہو تو کہا کہ میں غربت کی وجہ سے میں آئی ہو اور اس خاتون کا تعلق چکے بنی حاشم کے خاندان میں سے تھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یعنی حضرت عبد المطالب اب ان کی جو اولاد میں سے تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کی مدد کی اتنے میں ایک اور شخص تھے انہوں نے بھی ان کی کچھ مدد کی دس دینار بھی دیئے اور کچھ کپڑا اور کچھ اور چیزیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں اور تم جا کر کفار کو یعنی قریش کو یہ خط دے دینا اس خط میں انہوں نے پورا فتح مکہ کے حوالے سے لکھ دیا کہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ سے بقاعدہ اب یہ فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ تم پر آئیں گے یہ لشکر لے کر آئیں گے اور اس طرح کا کوئی سے اس نے لکھ دیا اب جو یہ لکھا تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اطا فرمائے اور ہم کہتے ہیں یہ کہ حضور اللہ کی عطا سے علم رکھتے ہیں اب وہ جو خط لکھنے والے تھے انہوں نے خط اس لئے لکھا تھا کہ وہ کہ اپنی حفاظتی تدبیر کر لیں اس عورت کو دیا اس نے بڑا محفوظ کیا اور یہ روانہ ہو گئی اللہ نے جب اپنے نبی علیہ السلام کو پوری اطلاع دے دی سب کچھ خبر بھی اطا فرما دی تو آپ نے کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر پیچھے بیجا ان میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ بھی تھے تو گھوڑے سوار وہ پیچھے نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتا دی فلان جگہ پر فلان جگہ پر وہ ملے تو حضور علیہ السلام نے جو جگہ نشانی بتائی تو وہ عورت مل گئی ان کو یہ پیچھے گئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ خط دے دو جو تمہارے پاس ہیں تو اس نے انکار کیا میرے پر کوئی خط نہیں آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خلافے واقع نہیں ہو سکتی خط تمہارے پاس ہے میں نے تم سے لینا ہے خط دو اگر تم وہ خط نہ دوگی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا کیونکہ حضور علیہ السلام کی بات وہ سچ حق ہی ہے خلافے واقع نہیں ہو سکتی تو جب اس نے دیکھا حضرت علی بلکل آمادہ ہیں کہ یہ مار ڈالیں گے تو اس عورت نے اپنی چٹیا سے وہ خط نکال کر وہ دے دیا یعنی بالوں کے اندر وہ چھپایا ہوا تھا اور وہ خط نکال کے دیا اور وہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لے کر بارگرہ رسالت میں حاضر ہو گئے اب جب خط لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہ تو لکھنے والے حضرت حاطب تھے بدری صحابی تھے اب انہوں نے ان کے نام لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اے حاطب یہ خط تم نے لکھا ہے تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں اسلام لائے ہوں اور آپ کیا غلام بناو میں نے کبھی کوئی خیانت والا معاملہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کی معاملہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ وہاں پہ میرے اہل خانہ کو میرے بچوں کو ستار ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین یہ ہجرت کر کے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتے دار خاندان والے پیچھے مکہ میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے گھروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے لیکن میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے میں نے خط اس لیے صرف ایک فطرتا جو اولاد کی محبت ہوتی ہے اس وجہ سے لکھ دیا تھا تاکہ وہ میرے بچوں پہ تکلیف نہ کریں اور انہوں کو نہ ستائیں میں قریش پر کوئی ایک احسان کر دوں باقی جو معاملہ ہے وہ تو ہو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے یعنی فتح مکہ یہ ساری جو کچھ ہے وہ تو ہو نہیں ہے یہ ایک عذر پیش کیا معافی طلب کی عذر پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آئے کہ میں تو اس کا کام نہ کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام ہی تمام کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر تم جانتے ہو یہ بدر میں ہمارے ساتھ اور بدر والوں کی یہ شان بھی گویا کہ بیان فرما دی کہ اللہ پاک نے ان کی مقرد فرمائی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے ہنسو جاری ہو گئے سبحان اللہ اور اس پر یہ آیتیں موارگاں نازل ہو گئے تو یوں پھر اس کی ممانت ہو گئی اور یہ دوستی کے احکامات اور یہ سارے چیزیں بھی اسی میں بیان فرما دیا کہ ان سے نہ کوئی دوستی کرے نہ ان سے کوئی ایسا تعلق رکھے